السلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں فٹ وارٹ ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد اگری ایمبریلہ کے سٹیشن پر سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ریسنلی ایک بھائی نے کچھ اپنی کھیرے کی تصویر بھیجی ان کے فصل کو ایک مسئلہ تھا آپ کے ساتھ بھی تصویریں شیئر کرتا ہوں آپ بھی دیکھئے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بھائی کو بھی کھیرے پر یا قدو پر یا ککر بیٹیک میں جو فیملی فصلے آتی ہیں جس میں سے کھیرہ قدو خرموزہ تربوس تو اس طرح کی بیماری ان سب پر آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت فصلوں پر یہ بیماری اٹیک کرتی ہے اس بیماری کے بارے میں جانتے ہیں اس کے حلو کے بارے میں جانتے ہیں اور پاکستان میں اس کے لئے کون کون سے کیمیکلز آویلیبل ہیں تو ان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں سب دوستوں کو سیم ریکویسٹ آئے کہ پلیس چینل کو سسکرائب کریں جن بھائیوں نے نہیں کیا تاکہ آپ کو مکفن ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اور سب دوستوں سے ریکویسٹ آئے اگر دیکھتے ہیں تو لائک لازمی کیا کریں آپ کی کمنٹس سے اور آپ کے لائک سے میرا حوصلہ بنتا ہے اور میرا اچھی ویڈیوز بنائے کو اور بھی دل کرتا ہے تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیرے کی فصل ایک بہت بڑی فصل ہے اور ایک قیمتی فصلوں میں سے گینی جاتی ہے کیش کراپس میں سے ایک بڑی فصل ہے اور کھیرے کی فصل ایک سستی فصل نہیں ہے اگر ہم اسے دیکھے جائیں تو سیڈ سے لے کر اس کی جتنے بھی لوازمات ہیں اس میں یہ کافی ایکسپنسیف فصل ہے کھیرے کی آوٹپوٹ بھی اس حساب سے ایک اچھی آوٹپوٹ دیتا ہے اس لیے لوگ اس پر اچھا خرچہ کرنا چاہتے ہیں ٹنل میں لگایا ہوئے کھیرے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اوپن میں شاہے دن پر کم خرچہ آتا ہوں لیکن جو ٹنل میں کاش کیا ہوئے خرچیں کھیرے ہیں ان پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اور کھیرے کی فصل ایک ایسی فصل ہے کہ یہ پاکستان میں سال کے بارہ مہینے مختلف ایریاز میں ہوتی رہتی ہے کھیرے کے ساتھ بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں اور کھیرہ ایک نازک فصل ہے تو ککر بیٹی جتنی بھی فیملی ہے یہ تقریباً ساری ایک نازک فصل ہے اس میں سب پر بہت ساری بیماریاں ٹیک کرتی ہیں آج جس بیماری کو ہم ڈسکس کریں گے اس کی تصاویر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گیا جس سمجھتے ہیں یہ الٹرنیریا لیف سپوٹس ہیں اس لیے سپوٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بیماری میں زیادہ تر آپ کو سپوٹڈ ڈوٹس نظر آتے ہیں اگر آپ غور سے اس پتوں کو دیکھیں کیرے کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سپوٹس بن جاتے ہیں اور ان سپوٹس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو شروع میں یلوش نظر آئیں گے پھر آہستہ آہستہ ان کا کلر براؤنش ہوتا جائے گا اور الٹرنیریا کی پہچان یہ ہے براؤن ہو رہا ہوتا ہے اس کے سنٹر میں یہ آہستہ آہستہ کریک ہو جاتا ہے یہ ہارڈ ہوتا ہے تو یہ کریک کریکنگ کرتا ہے یہ اس کی پہچان ہے باقی اگر میں دیپلی سٹڈی میں جاؤں تو فارمرس تو اس کو اتنی آسانی سے ڈائیگنوز نہیں کر سکتے اس کے لیے ڈاکٹر ہیں اگریکلچر کے ڈاکٹر اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں وہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کرنے کا مقصر ہے کہ فارمر ان تصاویر کو دیکھ کے یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے پاس جو بیماری ہے اس کا کیا ہن ہوگا اگر آپ کے پاس بھی ایسی بیماری آئی ہوئی ہے اور آگ کی کھیت میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ کن وجوہات پہ آتی ہے وجوہات پہ بات کرتے ہیں وجوہات اس کی سب سے بڑی وجوہات مجھ سے جو پہلی وجہ ہے سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ایریا میں بار بار کھیرہ لگتا ہے تو جب ایک ایریا میں بار بار کھیرہ لگتا ہے تو اس ایریا میں اس کے جو بیماریوں کی جو ہوسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں پھر ان پر ان کے اٹیکس ہر سال آپ کو نظر آئیں گے تو اس کا پہلا حال جو بہترین حال ہے وہ اس کا یہ حال کہ آپ کوشش کریں ایسی ویرائیٹیوں کی کھوچ کریں اور ایسی ویرائیٹیاں تاراش کریں جن پر ایسی بیماریاں نہ آئیں ایسی ویرائیٹیز آپ کو مارکٹ میں بہت مل جائیں گی آپ کو ٹرائل کرنے ہوں گے اگر آپ کے ایریا میں یہ بیماری آ رہی ہے تو آپ اگلے سال کوشش کریں اپنے ایریا میں اس ویرائیٹی کی کاش نہ کریں کسی اور ویرائیٹی کی کاش کریں دوسری جو اس کے لیے جو سوٹیبل کنڈیشنز بنتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہیمیڈیٹی جب بھی بڑھے گی جب بھی مویسچر بڑھے گا جب بھی نمی بنے گی آپ کے ٹرنلز کے اندر تو ایسی بیماریوں کے اٹیکس بڑھ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ٹرنلز کو کھولیں ان کو ہوا دیں جب بھی آپ کی دھوپ لگتی ہے تو ٹرنلز کے دونوں موک کھولا کریں تاکہ اس میں سے ہوا گزرے اور جتنی نمی کم ہو سکے گی اتنے آپ کے پودوں کے اوپر مواریوں کے اثرات کم سے کم ہوں گے اور کیمیکل کنٹرول پر اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو اس کے لئے کیمیکل کنٹرول جو اویلیبل ہیں اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں اس میں سب سے پہلا نام کلویترنل لیا جاتا ہے کلویترنل اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو کمینیشن میں ایزا سٹروبین مل جاتا ہے تو ایزا سٹروبین اور پلاس کلویترنل یہ جو کمینیشن وہ اس پہ بہت اچھی کام کرتی ہیں اگر آپ بہت اچھے کنٹرول چاہتے ہیں تو پلاس ننکوزیب کی فرمولیشن ایڈ کریں تو آپ کو اس سے بہت اچھے فرمولیشن ریزلٹس ملیں گے ریپیٹیشن کریں تین سے پانچ دن نیمز ہیں جو پاکستان میں بہت اچھے برینڈ نیمز اویلیبل ہیں اس میں جو یو پیل میں اگر میں بات کروں تو الیکسر کے نام سے ایک میڈیسن ہے وہ آپ کو ایک اچھی مل جائے گی دوسری بمبوسا کا نام میں نے پہلے بھی بتایا تھا بمبوسا سوات اگرو کے پاس اویلیبل ہے سوات اگرو کے پاس جو بمبوسا کا پروڈکٹ ہے اس میں آپ کو دونوں کیمیکلز مل جائیں گے ایسسروبین اور پلوروٹینل آپ کو مل جائے گا یہ دونوں کی کمبینیشن ہے اس کے ساتھ آپ منکوزیب آپ کو بہت سارے فارمولیشنز میں مل جائے گا آپ اس کو ایڈ کریں اور اس کا سپریے کریں اور تین سے پانچ سپریے پورے کریں تین سے پانچ دن کے انٹرول کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے یہ کچھ کیمیکلز تھے اور اس کے کنٹرول تھے امید کرتا ہوں یہ کیمیکلز آپ کے لئے انشاءاللہ کام کریں گے امید کرتا ہوں کہ آئے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نگ فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فارمر بھائیوں کے ساتھ اپنے گروپس میں جو فارمرز کے کمیونٹیز ہیں جو گروپس بنے ہوئے ان پر شیئر کریں تاکہ ان تک بھی انفرمیشن پہنچیں صدقات جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو اس کا فائدہ ملیں تو ہم یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی بیماری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو دیئے ویڈسیل نمبر کو ٹیکس کریں وائس میسج کریں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل دونے گا تو ہم یاد رکھی السلام علیکم